بچوں کے لنچ بوکس اور رمضان کے لیے کم محنت میں کچھ یونیک مزدار خوبصورت تیار کرنا چاہتے ہیں لیکن بجٹ میں رہ کے تو یہ ریسپی آپ کے لیے چیز اور بنا چیز دونوں طریقوں سے تیار کریں گے اسلام علیکم میں ہوں مریہ مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن آج آپ کے ساتھ پوٹیٹو چکن چیز کٹلت کی ایک نیو ریسپی شیئر کروں گی کباب کو کرسپی اور نون گریسی کیسے تیار کیا جا سکتا ہے اس کے لیے میں کچھ حاصل ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چینل پر اگر نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور آج ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک برطن میں دو کھانے کا چمچ مکن یا گی اور آدھا کپ چھوپ کی ہوئی پیاز اس میں شامل کر دیں گے لو ہیٹ پر سے کک کر لیں گے اتنا کہ پیاز سوفٹ ہو جائے پیاز کو ہم نے یہاں پر براؤن نہیں کرنا جب پیاز تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے تو آدھا کپ شملہ مرچ باریک سی میں نے چھوپ کی ہوئی ہے کسی بھی کلر کی آپ یوز کر سکتے ہیں سبزیوں کو زیادہ کک نہیں کرنا ہرہ پیاز دو سے تین کھانے کا چمچ ہری مرچیں اپنے ذائقے کے مطابق میں نے تھوڑی زیادہ استعمال کیا ہے اس میں دو سو پچائز گرامز بونلس چکن جسے میں نے پانی میں ڈال کے بوئل کر لیا اور شرٹ کر لیا ہے چکن بوئل کرتے ٹائم کوئی بھی چیز میں نے اس میں ایڈ نہیں کی سادے پانی میں بوئل کیا تھا ایک چائے کا چمچ چیلی فلیکس کالی مرچوں کا پاودر آدھی چائے کا چمچ جو کہ میں نے گھر پر گرینڈ کی ہوئی ہے زیرہ پاودر آدھی چائے کا چمچ خوشک دھنیا کرش کیا ہوا ایک کھانے کا چمچ پاودر نہیں ہے موٹا کٹا ہوا ہے لال مرچوں کا پاودر ایک چتھائی چائے کا چمچ یا ذائقے کے مطابق حلدی پاودر ایک سے دو چھٹکی شامل کر دیں کلر کے لیے چاٹ مسالہ ایک چتھائی چائے کا چمچ چاٹ مسالہ آپ تب ہی ڈالیں گے جب آپ نے اس کو چٹ پٹا کرنا ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے اس کو چٹ پٹا نہیں کرنا تو آپ سکپ کر دیں نمک ڈیر چائے کا چمچ یا پھر ذائقے کے مطابق میں پنک والی سالٹ یوز کرتی ہوں چکن اور سبزیوں میں پانی نہیں تھا اس لیے جلدی سے ہی کک ہو گیا اس کو کک کرنے میں ٹائم نہیں لگا یہاں پہ آپ دیکھیں بہت ڈرائے سس کا مکسچر ہے اس میں پانی مویسچر کوئی بھی چیز نہیں ہے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے ایک سائٹ پہ رکھ دیں آلو میں نے دوسری طرف بوائل کر لیے تھے آدھا کلو جسے بوائل کر کے اس کے چلکے میں نے اتار لیے ہیں اس کو میش کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے گریٹر کی مدد سے گریٹ بھی کر سکتے ہیں مطلب کہ قدوکش بھی کر سکتے ہیں جو بھی طریقہ آپ کو آسان لگے لیکن بس اس میں گھٹلیاں نہیں ہونی چاہیے برڈ کرمز تو کھانے کے چمچ برڈ کرمز نہ ہوں تو دبروٹی کے سلائس گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کریں اور برڈ کرمز بن جائیں گے چکن جو کہ بہت اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے تب میں نے آلو میں شامل کیا ہے دنیا دو سے تین کھانے کے چمچ آلو بھی تھنڈے ہیں چکن کا مکسچر جو ریڈی کیا ہے وہ بھی تھنڈا ہے تمام چیزیں اگر تو تھنڈی ہوں گی تو یہ آپ کا مکسچر نرم نہیں پڑے گا ڈیلا نہیں پڑے گا پانی نہیں چھوڑے گا نہ ہی یہ چپ چپا ہوگا جیسا کہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھوں کو نہیں چپک رہا بہت اچھی طرح سے میں نے اس کی مکسنگ کر لیا اس کا آپ ٹیکسچر دیکھیں یہ اس طرح سے ٹائٹ ہونا چاہیے یہ دیکھیں تو بس جو ٹپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ آپ نے فولو کرنی ہے آلو بھی تھنڈے چکن کی سٹوفنگ بھی تھنڈی تمام چیزیں تھنڈے کسی بھی چیز میں پانی نہیں ہونا چاہیے اب آپ نے جو بھی سائز رکھنا ہے کٹلس کا اتنا مکسچر لیں گے رول بنا لیں گے ہاتھوں میں اور پھر اس طرح سے آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کا دل کرے آپ شیپ دے سکتے ہیں موٹے پتلے چھوٹے بڑے جتنے بھی آپ نے سائز رکھنا ہے اپنی فیملی کے حساب سے آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت کٹلس ہمارا ریڈی ہے میں یہ ریسپی چیز اور بینا چیز دونوں طریقوں سے بنانا سکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں ہاتھوں میں آپ نے اس کو پھیلا لینا ہے اور میں یہاں پہ موزریلا چیز جو کے گریٹ کی ہوئے اس میں شامل کروں گی آپ چیڈر چیز بھی یوز کر سکتے ہیں یا چیڈر اور موزریلا دونوں مکس کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں پہلے اسے آپ نے پروپرلی سیل کرنا ہے پھر اس کا بول بنائیں گے اور اس کو رول کر لیں گے اور پھر اپنی مرضی کی آول شیپ دے دیں اور تھوڑی سی اس کی طرح سے نوک بنا دیں میں کمپیر کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں جس میں میں نے چیز سٹف کی ہے وہ تھوڑے سے موٹے ہیں اور بینا چیز کے تھوڑے سے پتلے ہیں ٹھیک ہے یہ موٹے پتلے آپ اپنے حساب سے رکھ لیجئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ ہمارے کٹلس جو ہیں وہ ریڈی ہیں آپ جب اسے رمضان میں بنائیں گے تو دسترہاں کو چار چان لگ جائیں گے بچوں کے لیے ریڈی کریں گے تو بچے بھی خوش ہو کر کھا لیں گے بہت ہی اٹریکٹیو ہے اور یونیک ریسپی ہے آدھا کیلو آلو اور ایک پاؤ چکن سے آپ سترہ سے اٹھارہ اس طرح سے کٹلس بنا کے تیار کر سکتے ہیں چار سے پانچ کھانے کا چمچ میدہ اس میں آدھی چائے کا چمچ یا ذائقی کے مطابق نمک شامل کریں گے پانی تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کریں گے اور اس کا ایک مکسٹر تیار کر لیں گے میں یہ سلری تیار کر رہی ہوں جس میں میں اس کی کوٹنگ کروں گی کٹلس کی آپ چاہیں تو سادہ انڈا بیٹ کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ انڈے میں ڈپ کر لیں یا اس طرح سے جو میں نے سلری تیار کی ہے میدے کی اس طرح سے اس میں ڈپ کر لیں اچھا اب اس کو برڈ کرمز میں اچھی طرح سے کوٹ کریں گے یہ میرے ہوم میڈ برڈ کرمز ہیں اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ کیسے تیار کیے ہیں تو اس کی ویڈیو میرا دوسرا چینل ہے مریم مظفر کے نام سے آپ کو وہاں پہ مل جائے گی میں نے وہاں پہ اسے بنانا سکھایا ہے یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے میں نے اس کی کوٹنگ کر لیا ہے آپ اس کو فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں اس طرح سے برڈ کی کوٹنگ کرنے کے بعد ٹری کو اٹھا کے فریزر میں رکھ دیں جب یہ جم جائیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اب یہ اس نے اپنی شیپ ہولڈ کر لی ہے زپ لوگ بیگ میں ڈالیں یا ائر ٹائٹ کنٹینر میں ایک سے دو مہینے کے لیے آپ اسے فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں کوکنگ آئل آپ ایک لکڑی کی سٹک ڈال کے ٹیسٹ کر لیں جب سٹک کے ارد گرد بابلز بنیں تو اس کا مطلب ہے کہ آئل ریڈی ہے ایک اے کر کے آپ اس میں کٹلس ڈال دیں گے آپ نے اس کو اوورکراوٹ نہیں کرنا جتنی آسانی سے آئیں گے بس اتنے ہی آپ اس میں شامل کریں گے میڈیم ٹو میڈیم لو ہیٹ پہ آپ اسے فرائے کریں گے سائٹ کو چینج کرتے ہوئے جتنا بھی کلر آپ کو پسانت ہو اچھا میں نے اس کا مکسٹر ڈیلا نہ ہونے کی ٹپس شیئر کر دی ہیں لیکن اس کو نون گریسی کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے آئل کا ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے میڈیم ٹو میڈیم لو ہیٹ پہ آپ نے سے فرائے کرنا ہے بلکل تھنڈے آئل میں یا لو ہیٹ پہ فرائے کریں گے تو یہ بہت آئلی اور گریسی ہو جائیں گے ٹیشو پیپر اخبار وغیرہ پہ نہ نکالیں آپ کسی سٹرینر میں نکالیں جو اس کا ایکسٹرا آئل ہے وہ نکل جائے گا تو اس کے بعد آپ اسے سرف کریں کالر دیکھیں میرے مطابق بلکل پرفیکٹ آگیا ہے آپ لائٹ ڈارک جیسا پسند کرتے ہیں اپنے حساب سے ہی آپ اس کو فرائے کیجئے گا سکرین میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئلی بلکل بھی نہیں ہے نون گریسی ہیں باہر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ میں آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ اسے چیز کے ساتھ بنائیں یا پھر بینہ چیز کے یہ کمپلیٹلی آپ کے اپنی چوئیس ہیں میں نے دونوں طریقوں سے بنانا سکھا دیئے ہیں اور جو میں نے ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ فولو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بھی سنیکس اسی طرح سے نون گریسی بنگے تیار ہوں گے پوٹیٹو چکن کٹلس کی میں نے بہت سے ڈیفرنٹ ریسیپیز شیئر کی ہیں الحمدللہ تمام ویڈیوز وائرل رہیں ہزاروں لوگوں نے ٹرائے بھی کیا لیکن آج جو میں نے ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے یہ سب سے ڈیفرنٹ ہے بہت مزیدار ذائقے دار مجھے یقین ہے کہ بچوں کو بڑوں کو پوری فیملی کو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں اگر آپ لوگوں کو ریسیپی اچھی لگتی ہے ٹرائے کریں ٹرائے کرتے ہیں تو میرے ساتھ فیڈ بیک ضرور شیئر کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کر کے ضرور شیئر کیا کریں اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ پیارا سا کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا and always remember guys homemade is the best مریم کو دعا میں یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ